السلام علیکم دوستو نیشنل اینثم میں راشتگان میں اگر کھڑا ہونا شرک ہے تو آپ خود بتائیں کہ کتنے مسلمان ہی ہیں جن پر جو مشرک ہو جائیں گے جن پر شرک کا حکم لگے گا تو بعد بعد پر دوسرے کو مشرک کہنا اور شرک کہنا یہ ان لوگوں کی عادت بن چکی آپ خود ویڈیو میں دیکھیں کہ اب ان کے نزدیک نیشنل اینثم میں کھڑا ہونا بھی کسی کے لیے کھڑا ہونا بھی جو ہے راشتگان کے لیے کھڑا ہونا بھی ان کے نزدیک شرک ہو گیا ہے اور انہوں نے خود ویڈیو بتایا ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شرک ہوتا ہے تو پہلے آپ ایک کی ویڈیو دیکھ لیجئے پھر ہم اس کی وضاحت آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل اینثم میں کسی کی تازیم کے لیے کھڑا ہونا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح حکم کیا ہے وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب کرین شہیں یہ وطن پرستی اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے سرانہ ہو راکھ پھڑے ہو جا قنود پھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے لیچولز ہیں لیکن وہاں ترانا پا جانا میں بیٹھا رہا تھا میں کھڑا نہیں تھا اور اس پر چیہ میں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نصیف یہ وطن کی نماز پڑھ رہا ہے انتوں تمہارا یہ قنود اور وطن کا سرانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بسترین شرک شرک المحبت قومی ترانہ جب پڑا جاتا ہے تو عموماً لوگ عدب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا کرتے تھے تو کیا ہمیں قومی ترانہ یا کسی شخص کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے وہ قومی ترانہ ہو یا کسی شخصیت کے احترام میں کھڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قیام کرنے سے کھڑے ہونے سے مرا کر دیا اپنے صحابہ کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کسی ملک کے ترانے کے لیے یا کسی اور شخصیت کے احترام کے لیے موس قیام کی حالت میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حق خالص اللہ تو آپ نے ان کی بیڈو دیکھ لی کہ یہ کہتے ہوئے صاف نظر آئے ہیں اور کیا اپنے ملک سے محبت کرنا اور اس کے لیے تازین کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی ایک شرک ہے اور انہوں نے صاف طور پر اس کو شرک کہا یعنی کہ اس کے لیے کھڑا ہونا وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ ایک ملک کی نماز ہے اب ہم آپ سے خود پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس بات میں کون سا لوجک ہے کس طریقے سے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے اب ہم اس کی کچھ آپ کو حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جو کھڑے ہونے کے اوپر کسی کی تازین کے لیے کھڑا ہونا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی دلیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ان کی بات آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کہاں پر بھول کر رہے ہیں اور کسی کو شرک کہنا کتنی بڑی بات ہے مشرک کہنا کتنی بڑی بات ہے تو آپ حدیث دیکھئے یہ جانے ترمزی میں بھی ہے اور مشکات میں چار ہزار چھہ سو انٹھانوے حدیث نمبر ہے چار ہزار چھہ سو انٹھانوے اس میں جو ہے لکھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارے پاس محبوب ترین شخصیت ہمارے بیچ آتی تھی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہماری محبوب ترین شخصیت ہمارے بیچ میں آتی تھی لیکن ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا کھڑا ہونا ان شخصیت کو پسند نہیں ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں وہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کی تحظیم کے لیے کھڑا ہو یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے خود سے کہ اس کی تحظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو یہ غلط ہے یہ حدیثوں سے بھی سافت ہے جبکہ ایک اور حدیث ہے جامع ترمزی اور ابو تاود میں حدیث ہے اور مشکات میں حدیث نور 4699 میں یہ حدیث ہے جس میں کچھ اس طرح کی ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ جس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہیں جاتا ہوں یہ میری خواہش ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیں لیکن اب اس سے یہ حکم لینا کہ کوئی کسی کی تازین کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو وہ شرک کر دے گا یا وہ غلط ہے ایسا کرنا ناجائد حرام ہے اور شرک ہے تو اس ہی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے مشکات کی حدیث نمبر 4695 مشکات میں موجود ہے جس میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ ساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہیں سے واپس آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھڑے ہونے کیلئے کیوں کہا کیوں کیونکہ ان کے پروٹوکول کے لیے ان کی تازین کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان سے معلوم یہ چلتا ہے کہ کسی کی اگر یہ خواہش ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں تو یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی کسی کی تازین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اسکول کالیجس میں ہوتا ہے کہ ٹیچر کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے یہ تو ایک پروٹوکول ایک رسپیکٹ کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس پر یہ بھی ایک چیز آپ ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے یہ اس ٹیچر کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو پھر اس پر یہ حکم لگے گا نہ کی کھڑے ہونے والے لوگوں پر یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اب اسی سے انہوں نے یہ چیز بتا دی کہ کوئی نیشنل این تھم میں کھڑا ہو جائے کوئی راشتگان کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے کتنی لوگوں کو شرک شرک کہتے کہتے ہیں ان کی عادت ہو گئی کہ ہر کسی کو مشرک خیرا دیتے ہیں اور سب کو شرک کا فتوہ دیتے چلے جاتے ہیں جبکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے یعنی مشرک انسان ہو جاتا ہے دائر اسلام سے بھی سیدھا بھار ہو جاتا ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس پر اس کی کوئی بھی ایک لوجک نہیں بنتا ہے یہ بالکل یہ الگ بات ہے اس کو شریعت سے جوڑ کر اس کو شریعت میں جبردستی کا لے جانا اور دین کا حکم لگاتے ہیں یہ غلط ہیں کوئی کھڑا ہوتا ہے جائز ہے بالکل آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے پسند کیا کہ کوئی میری تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو ان کی یہ خواہش تھی اور باقی یہاں آپ نے دوسری حدیث دیکھی کہ سعید ابن معاذ جب آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤں تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ٹھیک اسے یہ غلط نہیں ہے لیکن کسی کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو یہ چیز غلط ہے ان کا یہ کہنا کہ نیشنل انتم میں کھڑا ہونا یہ ایک بے فضول سی بات ہے غلط بات ہے اور آپ کو انشاءاللہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ لوگ جو بات بات پر شرک کہتے ہیں زیادہ مسلمان اگر یہ چیز کو ایڈ کر لیں تو آدھے سے زیادہ مسلمان تو مشرک ہو گئے آدھے سے زیادہ لوگ تو شرک کرتے ہیں تو یہ چیز غلط بات ہے تو آپ کی کنفیزن انشاءاللہ دور ہو گئی ہوگی اور آپ کو اگر یہ ویڈیو یوسفل لگی ہو آپ کی ہیلپ ہوئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی کنفیزن دور ہو سکے اس ویڈیو کے ذریعے اور اگر آپ ہمارے چینل سے جننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم